اتلاع ورائی زاکریم ایک ازلی روح کا واقعہ حضرت سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی میں امریکہ میں نصف شب کے قریب ایک جنگل سے گزرا دیکھا ایک شخص ایک درخت کے آگے سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا رہا ہے تقریباً ایک گھنٹہ بعد میری واپسی ہوئی ابھی بھی وہ اسی حالت میں تھا میں قریب جا کر روک گیا اس نے مجھے محسوس کر کے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا مجھے ڈسٹرپ کیوں کیا میں نے کہا میں بھی رب کی تلاش میں ہوں لیکن درخت سے کیسے رب ملے گا بہتر تھا کسی مذہب کے ذریعے رب کو حاصل کرتا کہنے لگا بائبل، قرآن یا جو بھی آسمانی کتابیں ہیں میں ان کی اوریجنل زبان نہیں جانتا اور ان کتابوں کے جو ترجمے ہوئے ہیں میں ان سے مطمئن نہیں کیونکہ ان میں زبردست ازاد ہے جس کی وجہ سے یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی ایک ہی خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہوں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے جبکہ دوسری کتاب میں ہے کہ میرا کوئی بیٹا وغیرہ نہیں ہے ایک عرصہ ان کے مطالعے میں میرا وقت اور عمر برباد ہوئے میں نے اب دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ یہ درخت اتنا خوبصورت ہے اس کا مقصد رب اس سے محبت کرتا ہے ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے میری رب تک رسائی ہو جائے یہ کوئی ازلی محب روح تھی جو اپنی اقل کے مطابق رب کی تلاش میں تھی کیا ایسے لوگ دوزخ میں جا سکتے ہیں جو کہ معذور کہلاتے ہیں اور یہی کتے سے بھی کتمیر بن جاتے ہیں جبکہ حضرت کتمیر کا بھی کوئی مذہب نہیں تھا یہ کتاب ہر مذہب ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے وہ کون سے بندے کا راز ہے جو اس کتاب میں درج نہیں ہے معلومات اور تحقیقات کے لیے اس کتاب کو ضرور پڑھئے موسیقی 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 موسیقی